بسم اللہ الرحمن الرحیم چھوٹی ہی رقم صحیح لیکن مہانہ خرچہ تھوڑا بہت ملتا رہتا ہے اور اس حوالے سے بڑا چرچہ ہے اسپیشلی سندھ کے اندر بڑا چرچہ ہے اس پروگرام کا اس کا نام ہے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام اس پروگرام کے بارے میں ہم آپ کو اہم خبر دینے جا رہے ہیں کہ جی ماروی میمن صاحبہ آج کل آخر ہیں کدر لیکن اس سے پہلے میں تعرف کرواؤں گی میرے ساتھ موجود ہے خاور گمل صاحب خاور صاحب شکریہ آپ نے جوئن کیا سویل اقبال بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے سویل صاحب شکریہ آپ نے جوئن کیا اپنی ٹاپ سٹوری کی طرف جانے سے پہلے خاور صاحب آپ کیا ایلیشن کر رہے ہیں آج اسلام علیکم ویڈ گوڈ مارننگ انیکہ ہمارے پاس بڑی انٹرسنگ سٹوریز ہیں آج ہم بات کریں گے اسلامباد کے میر کے بارے میں امید تھی کہ وہ میر کا الیکشن جیتنے کے بعد اسلامباد کے باسیوں کے قریب کو اچھے اقدامات کریں گے لیکن اپنے لیے لوگوں کے لیے تو نہیں کیا لیکن اپنے لیے بڑا ایک اچھا انہوں نے قدم اٹھایا ہے وہ دس قناع کا پلوٹ انہوں نے اپنے لیے وہ جو اس کے لیے ایک سانکشن کروا لیا ہے منسٹر انکلے میں تو وہ اس کی کہانی بتائیں گے اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف اپنے ایمین ایز اور ایم پی ایز کا پرفارمس آرڈٹ کرنے جا رہے ہیں اور اگر ان وہ جو پرفارمس آرڈٹ پر لوگ پورا نہیں اتریں گے بیشاک انہوں نے لاس الیکشن جیتا تھا ان کو ٹکٹس نہیں ملیں گے اس کی وجہ سے پارٹی کے اندر آج کل کافی لڑائی جگڑے چل رہے ہیں وہ کچھ انفرمیشن شیئر کریں گے اپنے ناظرین کے ساتھ پاکستان سٹیل میل کی زمین آپ کو پتا ہے وہ اس پر تمام لوگوں کی نظریں ہیں اب لگ رہا ہے کہ جیسے زبیر صاحب کا وہاں پہ دو تہلے وہ پریفریزیشن کمیشن کے چیئرمن تھے اب گورنر لگے ہیں تو انہوں نے کام دکھانا شروع کر دی ہے خبر آئی ہے کہ وہاں پہ پندرہ سو اکر کا ایک سپیشل انڈسٹریل پارک بنے جا رہا ہے وہ زمین کس کو ملے گی کیسے ملے گی کس دام میں ملے گی اس کے بارے میں آپ نے ناظرین کو انفارم کریں گے لاہور کے اندر ینگ ڈاکٹرز وہ بے لگام گوڑے کی طرح کابو میں نہیں آ رہے گورنمنٹ بھی لگتا ہے کہ ان کو کابو کرنے میں ناکام ہے اب دونوں پارٹیز میں سے کون سائیڈ غلط ہے کون صحیح ہے اس کے بارے میں ناظرین کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کریں گے اور فائنلی فاتہ ری فارمز درمیان میں لٹکی ہوئی ہیں وہاں پہ کوئی دو عرب روپے کا پیکج ان کے لیے تھا فاتہ کے وارم کے لیے وہ بھی ضائع ہونے کے قریب ہے کچھ کام ہو نہیں رہا تو وہ بھی تفصیلات اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے ٹھیک ہے سہیل صاحب آپ کی ایڈیشن کر رہے ہیں آج کی شو میں انہی کا جب ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ چیر پرسن بین ازیری انکم سپورٹ پرو گیا ماروی میمن صاحبہ دو سال کے دوران ریکارڈ کار گردگی کا دعویٰ کرنے والے ادارے کی سب رہا اچانک پرائم نسٹر ہاؤس میں ڈیزائن ہونے والی کروڑ روپے کی تشہیری محیم سے غائب کیوں ہیں بسے پردہ محرکات کیا ہے اور اس کے ساتھ ماروی میمن صاحبہ کا اس کے اوپر موقف کیا ہے اس کے ساتھ ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے بلکہ عوام کے لیے اچھی خبر بھی ہے کہ حکومت میں عوام کے لیے پہلے تو صرف پرائز بانڈ ملتے تھے یہ بچت سرٹیفکیٹ ہوتی تھی اب پرائز بانڈ کا منافع بھی ملے گا اور ساتھ بچت کا بینیفٹ بھی عوام حاصل کر پائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر حکومت میں عالمی میار کے پٹرول درامت کرنے کی اجازت دی پالیسی ایمپلیمنٹ کر دی گئی لیکن پاکستان کے اندر اس عالمی میار کے درامت ہونے والے پٹرول کی ٹیسٹنگ کا کوئی نظام نہیں ہے کمپنی عرب اور پیکہ منافع کماری اور اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم نے کشمیر بھی بھارتی مظالم کو جاگر کرنے کے لیے ازاد کشمیر کے اندر ایک بہت بڑی کام فرس بلانے کا حکم دے دیا ہے اس کی تفصیلات آج اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے سیئے تو پہلی چاپ سٹوری کی طرف چلتے ہیں اور بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بارے میں بات کرتے ہیں ماروی میمن صاحب نے جب سے چارج اٹھایا تب سے کام تو کر رہی ہے لیکن اس طرح سے لائم لائٹ پر نظر نہیں آ رہی جس طرح سے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کو پیپلز پارٹی کے دور میں اٹھایا جاتا تھا سہیل صاحب یہ ماروی میمن صاحبہ اتنی پیچھے پیچھے کیوں ہیں آپ کی بڑے کوئی ملاقات شلاقات ہوئی ہے کچھ باتیں آپ کو اندر کی پتا چلیں ہم سے بھی شیئر کریں انیکہ ہم کچھ دن سے اس کو فوکس کر رہے تھے کہ جب سے 26 فروری 2015 کو جوائن کیا تھا ماروی میمن صاحبہ نے بطور چیئر پرسن بینظری انکم سپورٹ پروگرام ہم نے کہا چیک تو کریں کہ دو سال کے دور ہم کارکردگی ہے جب چیک کرنے کے لئے پہنچے تو گزشتہ روز میں نے وزٹ بھی کیا بینظری انکم سپورٹ پروگرام کا اور ماروی میمن صاحبہ سے ملاقات بھی ہوئی دو امور پر بات ہوئی پہلا سب سے یہ مسئلہ تھا جو میرے لئے تھا کہ دو سال کی کارکردگی کی رپورٹ پارلیمنٹ ہاؤس میں پیش کر دی گئی ہے اور ملک بھر کے اندر جو اس ادارے نے دو سال کے دوران ڈیلیور کیا جس شخصیت کی سربراہی میں اس نے ڈیلیور کیا تشیری موہم جو کروڑوں روپے کی ہے اس کے اندر اس کی تصویر نہیں ہے پاکستان کے اندر مسلم لگ نون کے دور حکومت کے اندر ایسا کوئی کسی ادارے کا کسی وزارت کا ایسا کوئی میڈیا کی کمپین نہیں چلی کہ جس کے سربراہ کی تصویر نہ ہو اس ایڈ کے اندر جو تشیر کیا جارہا ہے ملک بھر کے اندر پرائیزنٹ پرائیزنٹ پاکستان کی تصویر ہے پرائیم نیسٹر پاکستان کی تصویر ہے اور وزیر خزانہ ساگڈار صاحب کی تصویر ہے ماروی محمد صاحبہ نہیں ہے جب میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ یہ کیا ماجرہ ہے آپ اس وقت پر نہیں ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ دیکھئے میں نے تو ڈیلیور کرنا تھا میں نے ڈیلیور کر دیا آپ کو یہ اچھا نہیں لگتا بسکلی میری طرف سے اجزو انکساری کا یہ مظاہرہ کیا گیا ہے اور میں اس بات پر خوش ہوں کہ اس ایڈ کے اندر میرے لیڈران موجود ہیں میں نے ان سے سوال کیا سالڈار صاحب کا اس میں سوائی بجٹ پارلیمنٹ سے جو بجٹ اپروو ہوتا ہے بین ایزر انکم سپورٹ پروگیام کے رقم منظور ہوتی ہے وزارتہ خزانہ ریلیز کرتی ہے کام آپ نے کیا اچھا کیا یا برا کیا اگر آپ نے اچھا کیا تو اس کو آن کرنا چاہیے انہوں نے کہیے میں اچھا کام آن کرتی ہوں لیکن جتنا کریڈیٹ ہے میرے لیڈران کا ہے میری تصویر اس کے اندر نہیں ہے تو کوئی اچھمبے کی بات نہیں لیکن ہمارے لیے تو بہت اچھمبے کی بات ہے اس کے پسے پردہ حقیقت کیا تو کچھ خواہر گھومنس آپ کے جانا کوئیش کریں اس کے ساتھ میں تھوڑا سا بتا دوں چونکہ ان سمولہ کارتو جو انہوں نے اپنی پرفارمنس رپورٹ میرے ساتھ شیئر کی جو اس کے اندر کچھ دعویے کیے گئے ہیں جو بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام جو اسفت مستحقین ہیں ان کی تعداد چھ لاکھ باسٹھ ہزار تک پہنچ چکی ہے چون لاکھ خواتین کو سماحی بنیادوں کے اوپر ڈیبٹ کار کے ذریعے چار ہزار آٹ سو چونتے سرپیہ فراہم کیے جا رہے ہیں اس کے ساتھ یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اس امداد کے ذریعے جو بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے فراہم کی جا رہی ہے یہ دعویٰ کیا گیا اس کارتگرگی کے رپورٹ میں کہ غربت میں سات فصد کمی آئی ہے اس کے ساتھ یہاں پر یہ بھی بتایا گیا کہ وظیفہ جو اسی فصد وظیفہ ملتا ہے مستحقین خاندان کو ان کے اندر غزائی قلت کم ہو گئی ہے بچوں کی سکولوں میں جانے کی جو شرح تھی جو غریب بچے تھے ان کی شرح میں دس سے اٹھارہ فصد تک اضافہ ہو گیا اور غریب خاندانوں کی خاندن میں پندرہ فصد اضافہ ہو گیا ماروی محمد صاحبہ اس سارے منظر سے غائب کیوں ہو چکی ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہے ہیں کچھ دن پہلے کعبر صاحب ہمارے شو میں یہی دسکشن ہو رہی تھی پینما کے مسئلے کے اوپر ماروی محمد صاحبہ آگیا آگئے نہیں تھی پیچھے تھی میں نے آپ کو اس ٹائم پہ بھی کہا تھا کہ میرے اندر کی خبر کے حساب سے مطلب میرے جو ذرائع کہتے ہیں ماروی محمد صاحبہ کے ساتھ کچھ بہت اچھا آنے والے ٹائمز میں نہیں ہونے والا یا پھر ان کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے جانبوچ کے آپ کی اندر کی سٹوری کیا ہے چار فروری کو ہم نے اپنے پروگرام میں اس خبر کو پوڑا تھا وہ یہ تھا کہ پاناما کے ایشو پر وہ لوگ جو منسٹرییں لینے جا رہے ہیں وہ تو دن رات وہ لگے ہوئے ہیں کمتی فیملی کا دفاع کرنے کے لیے لیکن ماروی محمد صاحبہ غائب تھی بلکل بلکل سین سے غائب تھی تو اس ٹائم ہم نے بتایا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چونکہ ایک سیزن پولیٹیشن رہی ہیں دو دفعہ ایمینے رہی ہیں تو وہ تھوڑا دیکھ رہی ہیں کہ آگے کیسے اب نیکس جو کونسی پولیٹیکل پارٹی ان کے لیے بہتر ہے ماروی محمد صاحبہ کی تھوڑا سی ہسٹری وہ آپ کو پتہ ہے نسار محمد صاحب کی ویٹی ہیں نسار محمد صاحب انفرمیشنل منسٹر رہے ہیں جللہ مشرف صاحب کی دور حکومت کے دوران پی ایمل کیوں کی یہ ایمینے رہی تھی فرس ٹائم پھر سیکنڈ ڈائنگ دو سار گیارہ بارہ کے دنوں نے ریزائن کر دیا تھا پی ایمل این جوائن کر لی تھی اور تب سے پہلا الیکشن الیکشن لڑی ہار گی لیکن ان کو ریزائن سیٹ پہ لے آئے گیا اور پی ایمل این کے اندر بہت لوگ حیران ہوئے تھے جب یہ ملٹی بلین پروجیکت جو ان کی سربراہی میں دے دیا گیا تھا اچھا اب حالات یہ ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ساری جو میڈیا کمپین آج کے پلان ہوتی ہے وہ سوہیل ہوتی ہے پرائم میسٹر آفس کا اسٹریجیک میڈیا سیل ہے وہاں پہ موظم صاحب بیٹھتے ہیں وہ طرح پلان کرتے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کی سرگردی کے اندر وہاں سے ساری ڈیریکشنز آ رہی ہوتی ہیں وہ خوش نہیں ہیں ان سے ایک تو پنامہ کی ایشیو پہ وہ ذرہ بیک گرونڈ میں رہی بلکل ڈیفینڈ نہیں کیا گورنمنٹ کو اور دوسرا ساتھ جو انیکہ کی خبر ہے بلکل ٹھیک ہے کہ ماروی صاحبہ جو ہے کچھ دوسری پارٹیز کے ساتھ بھی روابط میں ہیں چونکہ ان کا ٹریک ریکڈ رہا ہے کہ سب کے ساتھ آپ کو پتا اکسا ٹیلیویون شوز بھی ہوتے ہیں کہ ایک کبھی ایک پارٹی لیڈر کے ساتھ ہیں کبھی دوسرے کے ساتھ کبھی تیسے ساتھ تو انہوں نے اپنے روابط وہ توڑے نہیں ہیں صحیح اس کی خبر کچھ چلی گئی ہے مریم نواز شریف صاحبہ کو ان کا میڈیا سیل آج کل آپ کو پتا ہے سلامباد کے اندر تو کوئی چڑیا پر نہیں مار سکتی ہے لیکن پیمز کے اندر گڑھ بڑ ضرور ہو سکتی ہے ان کی زیادہ طرح سیاسی چیزوں کے اوپر نظر اب اینیویس وہ تو ایک تھوڑے اس پہ کسے ہو دن ڈسکشن کریں گے اچھا تو اب یہ ساری خبر ہے اب یہ بڑی ایک بڑی آئرنی ہے کہ جو ان کی جو پہلے تھی فرزانہ راجہ پاکسن پیپلز پارٹی کی جو چیئر پرسن انہوں نے اپنے دور حکومت میں انہی کا آپ حیران پریشان ہوں گی تین شاہ یا پانچ ارب روپے انہوں نے میڈیا کمپین پر لگایا تھا آج کل ویسے نیب کے اندر وہ کیس جل رہا ہے کہ وہ پیسے اتنے پیسے آپ نے کہاں لگایا اور اتنے اشتہارات سڑکویں اوپر بڑے بڑے بیل بورڈ پوسٹ کارڈ ہر جگہ تشہیر ہو رہی ہوتی وہاں پہ بڑی بڑی تصویر بلکل ہوتی تھی اور اب جو ہے اب یہ ابھی بھی دیکھیں اس میں اب بجٹ اس کا اضافہ ہو گیا ہے اب یہ ہے کہ ایک سو پندرہ روپے کا پروگرام جی ایک سو پندرہ ارب روپے کا ٹوٹل جو بس پروگرام ہے اور یہ میڈیا کمپین جو پلان ہوئی ہے کافی بڑی باری بڑکا میڈیا کمپین پر ہے پنامہ کے ماملے کے اوپر وہ دیفنڈ کرتے ہو کہ ان دکھائی نہیں لی لیکن جب میں ان سے ملا وہ تو بڑے فخر سے کہہ رہی تھی کہ یہ میرے لیڈرز ہیں میرے لیڈر کی تصویر آگی تو کافی ہے تو ان کے لیے اپنے لیڈرشپ کے لیے بڑا احترام تھا کیونکہ بیڈیا کے اندر پیمیلین والے نا اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں یہ ویسے زیادتی کر رہے ہیں اگر آپ نے ان کو بس پچھ ایک پرسن لگایا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک کیپٹن آف دی شپ ہے اس کی تصویر ہی نہیں ہے یہ پرفارمنس اگر دی ہے تو ان کی سجائی میں دی گئی ہے نہیں سی پیک پہ اگر احسن اقبال صاحب کی تصویر نہ ہو کیونکہ وہ فوکل پرسن ہے اور بلکل بندہ حیران پریشان ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے آپ کو ان کی بات تو نہ ہی کریں نا ان کی صحتیابی کے لیے دعا کریں ابھی وہ اسپتال گئے تھے کھل انجیو گا احسن اقبال صاحب چلیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ نے ان کو بسپ کی سرکردگی دی ان کو چیز پرسن لگایا تو اب ایک خالی تصویر چھاپنے سے کیا ہو جانا تھا وہ یہ لیکن وہ انڈیکیشنز دی جاری ہیں کہ آپ کا ہمارے ساتھ قائم اچھا گزر گیا اسلام علیکم و علیکم اسلام اب جو پہ آرام سے خود ہی چلے جائے تو بہتر ہے بجائز یہ آپ کی وہی بات نہ آپ کہا کرتے ہیں کہ مسلم لگنون والے جس کو جب سرکر کر لے نا پھر اس کو اتنا آسانی سے اس نہ سپیر نہیں کرتے ایک اور اندر کی خبر ہے وہ ابھی نہیں دیں گے لیکن ماروی محمد صاحبہ کے حوالے سے ہی ہے آنے والے وقتوں میں اگر سامنے آگئی تو پھر بتائیں گے کچھ عرصے بعد اس کے اوپر پر تحقیقات کرنے کے بعد لیکن اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور اسلام آباد کی بات کر رہے ہیں تو پھر چلیں گے صرف منسٹرز انکلیو کی طرف اور میئر اسلام آباد صاحب کے حوالے سے بھی بات کریں گے یہ میئر اسلام آباد صاحب شیخ انصر عزیز صاحب ہمارے ساتھ لائن پر بھی ہوں گے تھوڑی دیر میں ہماری تھوڑی دے پہلے ان سے بات بھی ہوئی تھی خابر صاحب مجھے بتائیے گا گھر بڑے بڑے ڈسٹیبیوٹ ہو رہے ہیں میئر صاحب نے تو عوام کی شیخ انصر صاحب جب ان کا یہ الیکشن ہوا ہے از ای میئر تو اس میں بھی پارٹی کے اندر بڑے سارے لوگ حیران ہو گئے تھے کہ شیخ صاحب کون ہے اور کہاں سے آگئے ہیں یک دم اور حکومتی فیملی کے کچھ تو ان کو نے گرور بھی بنا کے دیئے تھے اس میں کافی ماہر ہیں اور پرائیمسس صاحب کے ساتھ ان کی قربت کافی زیادہ ہے جو کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ پرائیمسس کے ساتھ ان کی بڑی ڈائریکٹ ڈالنگ پر یہ ہمیشہ رہتے ہیں اچھا اب خابر صاحب میں آپ کی طرف آنگی زرہ زرہ شیخ انصر صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں میئر اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود ہے شیخ انصر عزیز صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں فون لائن پر جوائن کیا شیخ صاحب پہلے تو آپ کو مبارک ہو آپ کے پاس ما شاء اللہ دس کنال کے گھر کی بات ہو رہی ہے باقی منسٹرز کے پاس تو چار کنال کا گھر ہوتا ہے جنرلی دو کنال کی بات آتی ہے چار کنال کی یہ کیا معاملہ ہے شیخ صاحب یہ آپ مجھے مبارک نہ دیں یہ آپ میئر کو مبارک دیں کیونکہ یہ میرے لیے نہیں ہے یہ میئر کے لیے کیا گیا ہے اور اس میں آپ کو پتا ہے کہ میئر جو ہے کیپیٹل کا پوری دنیا میں کیپیٹل کا جو میئر ہوتا ہے اس کی ایک جو ہے وہ علی ہوتی ہے اور یہ میں کوئی اپنے لیے نہیں رہوں گا اور نہ مہنے وہاں پر رہنا ہے یہ تو ابھی جاتcommittee ہے اس کا پروسس ہے پر انسر سب نے بغول دینی ہے اس کے پاس اس کے بڑے وہ اللہ اس کو نصیب کرے جس نے یہاں پہ رہنا ہے تو اس کے لیے یہ تو ایک پریسٹیجیس چیز ہے جو ہوتی گئی ہے اسلامباد کے ٹیپٹل کے لیے شیخ صاحب آپ بڑے محترم ہیں ہمارے لیے آپ اس شہر کے الیکٹڈ لیڈر ہیں بلکل آپ کا جو عزت ہے ہمارے کو پر بلکل فرض ہے آپ کو پتا ہے کہ لندن کا میر جو ہے اپنے گھر سے سائیکل پہ جاتا ہے اور وہ عام لوگوں کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں دس کنال کا اسلامباد تو آلڑی یہاں پہ زمین کم پڑتی جا رہی ہے تو یہ کیا میسج لوگوں کو آپ دیں گے کہ میں جب اسلامباد کا میر ہے وہ دس کنال کے گھر میں رہے گا وہ میرے حال میں یہ تھوڑا سے کولینیل مائنسیٹ کو نہیں شو کرتا جی نہیں نہیں میرے حال میں جی آپ اس کو دوسری سیٹ پہ لے کے جا رہے ہیں بسیکلی یہ ہوگا جی ایک اوفیشل ریزنس ہوگا اس کا میر کا جی تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی جیسے آپ میں آپ کو بتاتا ہوں گے جیسے ہم دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں ٹھیک ہے نا میرز کانفرنز ہوتی ہیں دوسری چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں وہ میرے ایک سپیشل جو ہوتا ہے وہ جو ڈیلیکیشنز آتے ہیں جو اوفیشل ڈیلیکیشنز آتے ہیں ان کو اپنے گھر پر انوائیٹ کرتا ہے اور یہ ان لوگوں کے لیے ایک جو ہے وہ پریسٹیج کا معاملہ ہوتا ہے اور ان کے لیے ان کی عزت افضائی ہوتی ہے تو بسی کری یہ ان چیزوں کے لیے کیا جا رہا ہے شیخ صاحب بلکل آپ دو روز فرما رہے ہیں بڑا پریسٹیجیس چیز ہے اور اپنے ائر اس نام آباد ہونا کچھ چھوٹی بات نہیں ہے لیکن ہم تو یہ بات کرتے ہیں کہ پرائی منسٹر ہاؤس کا خرچہ کم کیا جائے ایک ایسی عوام جو کرزے لے رہی ہے جس کے ہر بچے کے اوپر ایک لاکھ روپے کا کرز ہے تقریباً ایک لاکھ سے زیادہ ہو گیا آپ تو ایک لاکھ پچیس محرائش ہوگی آپ اس میٹنگ میں تو موجود تھے وہ پھر کانفلکٹ آف انٹریسٹ آجا آپ اس ٹائم پہ کہتے تھے دیکھئے ایک ایسا ملک ہے جہاں کرزے لے کے ہم لوگ اپنے کام کر رہے ہیں اس کے اندر اتنا بڑا گھر ہونا اور دوسری بات یہ ایک شیخ صاحب ماشاء اللہ خود کافی امیر ہیں آپ ان کے پاس بڑے اچھے گھر ہیں تو اس میں کیا ضرور پر میں نے ارس کیا نا جی کہ میں تو اپنے گھر میں رہتا ہوں موجود ہوتا ہے یہ تو ایک کیونکہ اسلامباد میں پہلی دفعہ آپ کو پرٹن بنی ہے تو اس کیلئے جو ہے وہ ٹاؤن ہال ہو گیا ٹاؤن ہال ہو گیا ریزیڈنس ہو گیا یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تو ایک پوری پروسس کا حصہ ہیں تو یہ چیزیں تو بنی بنی ہیں اب کل کو ہم اگر افرد کرنے جی اسلام جسا پورے کیپٹلز میں ایک بڑا خوبصورت اور پرپر ٹاؤن ہال ہوتا ہے جو اس کے ساتھ میر آفیس ہوتا ہے ٹی میرز کے آفیس ہوتے ہیں ہلائی بریزی ہوتی ہے اور پورا میٹر بریٹن کے آفیس ہوتے ہیں تو اب ہم نے وہ بھی بنانا ہے تو یہ ساری چیزیں تو جو ہیں جی کیونکہ فرس ٹائم پاسس ہو رہے ہیں تو اس وجہ سے یہ چیزیں کرنی پڑ رہی ہیں انسر صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا جیسا کہ آپ نے کہا کہ میں نے اس گھر میں نہیں رہنا کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ پرائی منسٹر کو اس دس کنال کے گھر کے لیے جو کہ میر کے لیے پرپوس کس نے کیا تھا یہ ریکمنٹ کس نے کیا ہے اور سیکنڈ آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا آپ بہت اچھے طریقے سے کام کریں میں نے ابزور کی ہے کہ آپ نے اسلامباد کے وہ پوش ایریاز کی کارپیٹنگ دوبارہ سے کروائی ہے ان کو منٹین کرنے کی بہت جان ماری لیکن وہ سیکٹرز جہاں پہ میڈل کلاس رہتی ہے مارگلر ٹاؤن کی بات ہو راول ٹاؤن کی بات ہو اسلامباد کے دیگر چھوٹے سیکٹرز ان کی روڈوں سڑکوں کی بری حالتیں وہاں پہ صفائی کا وہ انتظام نہیں لیکن دشارہ دستور ہو ریڈ زون کے ایریاز ہو ایف فائیو ہو ایف سکس ہو ایف سیون ہو وہاں پہ آپ نے بڑے بلے بلے اکرا دیا لوگوں کی میرے جی اس میں بلکل ہر جگہ پہ کام ہو رہا ہے اس وقت بھی اگر آج کے دن بھی آئی نائن میں آئی ٹن میں روڈز کی جو ہے وہ کارپٹنگ ہو رہی ہے آئی جی پی روڈ بن رہی ہے درائی پورٹ روڈ بن رہی ہے تو یہ بات نہیں ہے کہ جی صرف پوش سکٹرز میں کام ہو رہا ہے ہر سکٹر میں کام ہو رہا ہے اور صفائی کا نظام جو ہے وہ آپ دیکھ لیں الحمدللہ وہ پہلے سے بہت بہتر ہے اور جو چھوٹے سکٹرز ہیں ان میں زیادہ تنگدیسے اور منٹرنگ ان کی زیادہ ہو رہی ہے اور میر کے گھر کے لیے پرپوز کس نے گیا تھا کس نے ریکمنٹ کیا تھا پرائیم شکو اس میں جو ہی میں نے خود پرپوز کیا تھا یہ جو ہے وہ کیونکہ میر آفیس سے ہمارے جو آفیس اور ریزیڈنس دونوں کے لیے جو ہے وہ پرپوز کیا جا رہا ہے اور ابھی اس کے پروری پرائیم شکو نے دینی ہے جب وہ دیں گے اس کے بعد یہ معاملات اس کے بعد آگے چلیں ٹھیک ہے شیخ انسر حرزی صاحب آب چکے لیکن اتنا ضرور ہے کہ لندن کے پرائیم منسٹر سے زیادہ تو نہیں پرستیجیس ہو سکتی جو میر اسلام آباد کی پوسٹ ہے لندن میں ٹین ڈاوننگ سٹریٹ ہے یہ مال مفت دلے بیرہم کی سٹوڑی ہے سپیکر صاحب آئے یا صادق صاحب انہوں نے یہ کہا کہ میں نے نہیں رہنا پہلے سات کروڑ کی لاغت تھی اب وہ سوات گیارہ کروڑ کا لاغت اس گھر کی پہنچ چکی ہے منسٹر انکلیر میں آرڑی سپیکر ہاؤس تھا ایک نئے سپیکر کی کیا ہاؤس کی ضرورت پڑ گئی اسی طرح یہ جہاں جہاں پہ یہ پی ایم لین کی روش ہے اصل میں وہ شہانہ لائف سٹیل انہوں نے اپنی زندگی کے اندر وہ چاہے ضرور رکھیں لیکن یہ عوام غریب لوگ جو آپ نے بات کینے کہ اس ملک کا ہر باسی جو ہے اس کے سر پہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک لاکھ پچیز دار کا کرزہ ہے خدا کے واسے ہم نے یہ کرزے کہاں سے دینے ہیں دس لاکھ لاکھ پلوٹ اسلامباد کے اندر اس کی اربون اربون روپے کی جب اس پہ کوئی کنسٹرکشن ہوگی وہ بھی آپ دیکھئے گا آپ کنسٹرکشن کے بعد یہ ایک ریکرنٹ خرچہ ہوگا جس کے اندر اس کی تزین و آرائش اس کے موقع چاہتے ہیں اسلامباد کے شہریوں کو خدمت کرنے والا میر ریڈ زون میں رہے گا وہاں پہ رہے گا جہاں پہ آپ کون سی شخصیات رہتی ہیں اس کے بعد انصر صاحب نے خود نہیں رہنا اگر آپ نے خود نہیں رہنا اور آنے والے لوگوں کے لیے آپ یہ پرپوز کریں آپ کو اپنی توجہ اپنی توا نائیاں اس چیز پہ صرف کرنی چاہیے اسلامباد کے شہریوں کے مسائل حل کریں آپ دس دس کنال کے گھر بنوانے کے لیے بڑا اچھا پوائنٹ بیز گیا دوہزار سات آٹھ میں میں لندن میں ایک سال کے لیے پڑھنے ہی لی گیا میں نے خود اپنی گھنا کا رانگو سے دیکھا ہے کہ بورس وہاں پہ جو ہے اس ٹیم کا میر وہ سائیکل چلا کے اپنے آفیس جاتا ہے تو آج آپ صادق خان کو دیکھ لیجئے ٹرک ٹرین اور بسوں کے اوپر آتے ہیں ٹرین اور بسوں پہ جاتے ہیں اور آم اپنے گھر سے بیک پکڑتا ہے جا کے بس سٹیشن پہ کھڑا ہوتا ہے ٹرین سٹیشن پہ جاتے ہیں ٹرین سٹریٹ سے نکلتے ہوئے ڈیویڈ کیمران اپنا سامان خود اٹھا کے جاتے ہیں یہاں پہ وہی ہے نا کہ جی باہر پسٹیش پسٹیش کہاں پہ یہاں پہ فائیو سٹر ہوتر میں لوگوں کو بلالے وہاں پہ میٹنگز کرلے بات ختم ہوگی کیا آپ کو ایک پرمننٹ آپ بلکل ٹھیک بات کر رہی ہیں یہ جو ریکرنٹ اس کے اخراجات ہیں پچھلے دنوں پرائیم ریسر آفیس کے اندر کوئی تین ساڑھے تین کروڑ کا ایک سپیشل کانفرنس حال اس کی تزین و عرائش ٹھیک ہے جی کروالے جس کے اندر قائد اعظم چائے دیا کرتے تھے وہ بھی نہیں دیا کرتے تھے یہ وہ والا ملک ہے جہاں آپ تزین و عرائش کی بات وہ بڑا ایک مشہور واقعہ ہے ایوننگ میں میٹنگ ہونی تھی تو قائد اعظم صاحب کے پاس وہ آیا کہ یہ چائے بھی دینی ہے اس کے ساتھ لوگ اس نے چائے گھر سے پی کے نہیں آتے یہاں پہ فرمی ہوئی کہ پرسٹیج کا معاملہ ہے لوگ آئیں گے ہمارے پاس بیٹھیں گے پرسٹیج کا معاملہ تو وہ حکومتی پارٹی کے ساتھ لنک ہونا بھی رحام خان صاحبہ کے بارے میں آپ کے پاس بڑی امپورٹن خبر ہے آپ بصلاح لہور سے خبریں شبریں میں ہوئی کہیں نہیں رحام خان صاحبہ جو ہیں فارمر وائف اف عمران خان صاحب وہ آج کا لہور اسلامباد کے کافی چکل لگا رہی ہیں میری طلاح کے مطابق لہور میں حکومتی پارٹی کے اہم رکن کے ساتھ ان کے روابط کافی زیادہ ہیں اور آنے والے دن کو ان کو کوئی ذمہ داری بھی دیے جانے کی اطلاعات ہیں اور جو ہی الیکشن اگلا اناؤنس ہو جائے گا جو جو نئے الیکشن کی طرف قریب جائیں گے تو آپ دیکھیں گے رحام خان صاحبہ کا جو رول ہے پی ایم 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 کے اندر وہ بڑھتا جائے گا یہ کہیں پی ٹی آئی والے رول کی جیسا رول تو نہیں ہوگا ایسا نہ ہو کہ کوئی دستاویزی فلم بنانا چاہ رہی ہو یا کوئی سوشل ویلکپ فیلکپ پروگرام شروع کرنا چاہیے جو کہ انہوں نے اناؤنس یہ کیا تھا میں نے بہت سا کام کرنا ہے میرے وہ سلسلے میں شاید خان صاحبہ وہ کام تو بہت کرنے چاہتی ہے اس میں کوئی شک نہیں وہ ایک ایمبیشیس ہونا میرے حال میں یہ اچھی بات ہے اور ہم ہواتین کو جو سپورٹ کرتے ہیں وہ کام ضرور کرنا چاہتی ہے وہ اکثر آپ نے ٹی وی انٹیویز میں نے کہا کہ وہ اس ملک کے جو بچوں کی حالت اظہار دیکھتی ہیں عام لوگوں کی حواتین کے حقوق کے لیے کہتی ہیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے اور میرے خیال میں جب چونکہ حکومتی پارٹی ہے حکومتی پارٹی کے پاس رسورسز ہوتے ہیں اور وہاں پہ ایکسس ہر جگہ پہ ہوتی ہے وہاں پہ اگر پارٹی کے اندر ان کو کوئی اہم عوضہ دی دیا جاتا ہے تو میرے خیال میں بڑا اچھا کام سکتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ لاہور کے دورے کس چکر میں ہو رہے ہیں کیا ہو رہے وہ آنے والے ہیں ٹائم میں بتا بھی چل جائے گا پہلے دھرنے کے حوالے سے بھی چکر جو لگتے تھے اس کے بارے میں بھی سوالات اٹھتے تھے چیزیں تو کلئر ہو گئیں اب لاہور والے کے معاملے کے بارے میں اگلے الیکشن کے حوالے سے یہ کیا ہے کچھ ایسے میں کلئر ہوگا تو آپ کو بتائیں گے لیکن کیونکہ تحریک انصاف کی بات کریں اور اگلا ٹاپک بھی تحریک انصاف کے بارے میں یہ تحریک انصاف نے ایک رول بنایا ہے پہلے آپ کو یاد ہوگا ہے الیکشن کے بارے میں کہا تھا کہ جی الیکشن کمپلیٹ جمہوریت سے ہوگا وہ تو نہ ہو پایا لیکن اب ایک اور چیز آئی ہے اگلے الیکشن سامنے آ رہے ہیں خابر صاحب ٹکٹ کس کس کو ملے گا انیگا یہ قدم تو بہت اچھا ہے وہ ٹیمپلٹ میں نے دیکھا ہے اس کے مطابق یہ پرفارمنس آرڈٹ ہوگا ان کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کا اس میں یہ ہوگا کہ کیا کسی ایم این ای ایم پی ای نے پارٹی پالیسی کتنی فالو کی اس کے مارکس دیے جائیں گے اس کے بعد وہ اپنے جو کانسیچونسی کے لوگ ہیں ان سے کتنے رابطے میں رہے کتنے ویزٹ کیے اس کا بتایا اس میں شیئر ہوگی اس کے بعد قانون سازی کسی بھی اگر وہ ممبر آف دا خیبر پکتونخہ اسمبلی ہیں پنجاب کے ہیں یہ نیشنل اسمبلی ہے یہ سندھ میں ہیں تو وہاں پہ انہوں نے ہاؤس کے اندر کتنا پارٹیسپیٹ کیا وہاں پہ قانون سازی میں کتنا حصہ لیا کتنے بل پیش کیے کتنے وہاں پہ آپ نے سوالات جمع کروائے کتنی تحریک آپ نے جمع کروائے ایجیسمنٹ موشن باقی بھی وہاں پہ جس طرح ایک روٹین کا وہ ہوتا ہے وہ کیا اس کے بعد اپنے دور حکومت کے خیبر پکتونخہ میں یا نیشنل اسمبلی کے اندر کہیں پہ بھی آپ ہیں تو آپ پہ کوئی الزامات تو نہیں لگے تو یہ ساری چیزیں وہ ڈسکس ہوگی ان ڈسکشن کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ کیا آپ کو اگلی ٹکٹ دینی ہے یا نہیں دینی باقی پارٹیز کے اندر ایک ایک طریقہ کا یہی ہے کہ جس نے لاسٹ لیکشن جیتا ہوتا ہے اس کو آٹومیٹکلی اگلی ٹکٹ دے دی جاتی ہے لیکن یہاں پہ یہ پارٹی کے اندر ڈسین ہوا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا آٹومیٹکلی ٹکٹ نہیں ملے گی اس کے حبر سننے کے بعد جو پارٹی کے اندر کو بیس پچیس ایسے لوگ ہیں جن کو نظر آ رہا ہے کہ ہماری پرفارمنس اچھی نہیں ہے انہوں نے دوسری پارٹیز کے سارے راپتے شروع کر دیئے اور ریزنڈمنٹ بھی پارٹی کے اندر بہت زیادہ آ رہی ہے کہ یہ کیا بات تھی ہمیں لاسٹ لیکشن جیتا تھا ہمیں اگلی ٹکٹ ملنی چاہیے لیکن آپ دیکھنا یہ ہے جو آپ کا سوال ہے کہ کیا اس پہ عمل درامت ہوگا یا نہیں ہوگا یہ آنے والے دن میں پتا چلے گا یہ مجھے بتائیے گا پہلے الیکشنز کی بات ہوئی تھی پارٹی کے انٹر پارٹی جو انٹر پارٹی الیکشنز تھے اس کی بات ہوئی اس کے اندر کا تھا بڑی صاف شفاف طریقے سے الیکشنز ہوں گے لیکن نہیں ہو پائے الیکٹیبلز کی بات آگئی آپ کو یاد ہے جہانگیر ترین صاحب وغیرہ کے اوپر جب الزام لگایا تھا تو بڑے سوالات ان کے تھے جسٹس صاحب کو جانا پڑا وہ لوگ ادھر کے ادھرے کیا ایسا تو نہیں ہوگا الیکٹیبلز پھر ایک بار جیت جائیں گے ابھی تو لگ تو ایسی رہا ہے کہ پارٹی کے اندرے جو الیکٹیبلز وہ کافی زیادہ آ رہے ہیں دن رات ہم نے پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں عمران حان صاحب سمیت کچھ لوگوں سے بات ہوئی ان سے یہی ہم نے پوچھا سوال کیا کہ یہ کیا ہے انہوں نے کہا جی ابھی تو ہم کسی کو کوئی نہیں روک رہے پارٹی ہے پولیٹیکل پارٹی ہے ہر بندے کو رائٹ ہے آنا لیکن کل جب ہم ٹکٹس دیں گے تو اس میں آپ پھر آپ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ ہم جن لوگ کو ٹکٹ دیں گے کیا وہ صاف اور شفاف ہیں یا نہیں کیا ان کا پولیٹیکل ماضی بیداخ ہے یا نہیں کیا وہ صرف الیکٹبل ہی ہیں یا پھر واقعی وہ ٹھیک لوگ ہیں جن کو ٹکٹ ملنی چاہیے کیونکہ پارٹی کے جو نظریاتی کارکن ہیں وہ اپنے آپ کو سائیڈ لائن محسوس کر رہے ہیں سپیشلی تحصیل ڈسٹرک لیول پہ جنہوں نے ماریں کھائی ہیں پارٹی کے ساتھ نائنٹیز سے وہ شروع میں ساتھ رہے ہیں تو وہ اپنے جو تحفظات کا اظہار انہیں پارٹی لیٹیشپ کے ساتھ کیا ہے لیکن ہان صاحب کی طرف سے یہ میں آپ کو جو ایک مصدقہ اطلاع دا رہا ہوں کہ انہوں نے ہان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ابھی صرف آنے دیں اس کے بعد پارٹی کے جب ٹکٹس ایشو ہوں گے الیکشن کے تو وہ اس میں ہم بالکل سٹک کریٹریہ کو فالو کریں گے کتنا سٹینڈ کرتے ہیں کتنا سٹینڈ نہیں کرتے اس بات پر یہ تو آنے والے وقتوں میں دیکھیں گے ہم تو ایسا وہ پارٹی کے جب الیکشنز ہو رہے تھے تب بھی یہ سمجھے تھے کہ عمران خان صاحب کافی سٹینڈ کریں گے اپنی بات سے لیکن ایسا کچھ ہو نہیں سکتا اللہ کرے گی اسی طریقے سے پارٹی کے ٹکٹس ملیں تو پھر اچھے لوگ سامنے آئیں گے لیکن عوام کو منافع کی بات کی جاتی ہے انعام دینے کی بات کی جاتی ہے اب انعام پلس منافع کدھر سے آگے اس کی بات کریں گے ایک بریک کے بعد ناظرین منافع کی بات کریں تو جنرلی دیفیسٹ میں جا رہے ہیں بہت ساری چیز ہیں بہت سارے کرنڈ دیفیسٹ جا رہے ہیں سیکنڈلی بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو کہ منافع میں جانے چاہیے ہیں اگر پرائیوٹ آئیزد ہوتے یا پرائیوٹ ادارے ہوتے یا پبلک اونڈ ادارے نہ ہوتے تو منافع میں جا رہے ہوتے لیکن منافع میں نہیں جا رہے لیکن یہاں عوام کے لیے منافع کی بھی بات کی جاری ہے منافع کے ساتھ ڈبل انہام بھی بات کی جاری ہے یعنی دو دو چیزیں آپ لوگوں کو ملیں گی اور کہاں سے ملیں گی سوہیل صاحب یہ تو آپ ہی بتائیں گے یہ عوام کو اتنا اچھی لکریٹیو قسم کی آفر کہاں سے مل رہی ہے نیکہ یہ لکریٹیو آفر یقیناً گورنمنٹ کی طرف سے وفاق حکومت کی طرف سے ملے گی لیکن یہ آفر کیوں مل رہی ہے اتنی آسانی سے وفاق حکومت کی طرف سے اور وزارت خزانہ کی طرف سے اچھی آفر نہیں ملا کرتی لیکن یہاں پر مجبوری ہے کہ قومی بچت سکیم جس کا وزارت خزانہ کے لیے بہت خصوصی اہمیت کیا مل ہے چونکہ یہاں پہ اربعوں روپے آپ کے پاس ہوتے ہیں اور آپ ان کو ان بچت کے پاس آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں افرات ایزر اس کے ذریعے کنٹرول کرتے ہیں اور معاشیت کو بھی بڑا ایک سہارا مل ہوتا ہے لوگوں کی بچتیں یہاں موجود ہوتی ہیں اب ہوا یہ کہ جب سے منافع کی شرح کام ہوئی لوگوں نے یہاں سے بڑی بھاری رکمی یہاں سے نکال کے پروپٹی اور دیگر سائٹ پر انویسٹ کرنا شروع کی اس کے بعد قومی بچت سیونگ جو ڈریکٹ ریٹ ہے انہوں نے ایک نئی سکیم تیار کی ہے جو کیا نہ آنے والے چند دنوں میں ناؤنس کر دی جائے گی عوام کے لیے بھی یہ اچھی ہے اچھی اس لیے ہے کہ چونکہ آپ کو بھی پیسی چاہیں کہ لوگ بچت سکیموں کے اندر پیسہ رکھیں یہ سکیم یہ ہے کہ پروائز بانڈ ترز کی انعامی پلس سکیم ہے یعنی چالیس ہزار پی بچت سرٹیفکیٹ ہوگا اس کے اوپر انعام بھی نکلے گا چھے ماہ کے بعد اور اگر انعام نکلے یا نہ نکلے آپ کو اس وقت کا جو بھی بینکوں کا منشارہ منافع ہوگی اس کے تناسب سے آپ کو منافع بھی ملے گا مگر اگر آپ بات کریں آج کل سات سے نو فیصد منافع ہے اگر آپ ایک خری لیتے ہیں سرٹیفکیٹ آپ کا انعام نکل آیا پھر تو آپ کے وارے نیارے ہوگئے آپ کے مسئلی حل ہوگئے پھر تو ٹیکس جتنے مرضی کرتا رہے ہیں کہ آپ کو ایشور نہیں ہوگا اگر آپ کا انعام نہیں نکلتا چھے ماہ بعد آپ کو اس وقت کے رائد شرعہ منافع سے آپ کو منافع بھی ملے گا لیکن اس کے اندر ایک اور بھی سٹکنس لائک جا رہی ہے وہ یہ ہے اس وقت چالیس زار پر کا پرائز بونڈ ہے جو کہ تحقیقات کے بعد یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ اس کو جو بلیک منی لوگ وائٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے استعمال کرتے ہیں اور جو لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں آنا چاہتے اس کو کیش کی شکل کے اندر یوٹلائز کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا مشتاق ریسانی صاحب کو جب گرفتار کیا گیا تھا ان کے گھر سے بھی جو رقم بڑی تعداد میں ملی تھی مقدار میں تعداد میں ملی تھی اس کے اندر چالیس زار کے بونڈز کی بھی بڑی تعداد تھی تو پرکستان بھر کے اندر چالیس زار کے بونڈز کو رقم کی ترسیل کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے اپنے پاس محفوظ رکھنے کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کو ڈسکریج کرنے کے لئے بھی اس طریقے کار کو اڈاپ کیا جا رہا ہے یہ سرٹیفکیٹ اگر میں حاصل کرنا چاہتا ہوں یا گھمن صاحب حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ ہمارے نام پر جاری ہوگی جس کے بعد حکومت کو یہ پتا چل سکے گا کہ یہ لوگ جو ٹیکس نیٹ کے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں اگر نہیں ہے تو یہ رقم ان کے پاس فیر ان کی آمدن ہے شفاف رقم ہے کوئی اور سکیسٹ کے ساتھ نہیں کی گئی ایک سوال ایک غریب آدمی اگر اپنے رشتداروں سے پیسے پگڑے کہ وہ چالیس زار کا بونڈ اس امید میں لے لیتا ہے کہ شاید میرا نام نکل آئے گا تو سال کے بعد ڈار صاحب اس کو لمبا جڑا ٹیکس ٹھوک دیتے ہیں یہ بنا تو چالیس زار کا بونڈ خرید سکتا ہے تو اس کے پاس اور بھی پیسے ہوں گے ہاں نہیں نہیں یہ میں بتا دیتا اس کو کیسے میں اس کو بتا دیتا ہوں اگر وہ شخص پرائز بونڈ خرید لیتا ہے چالیس زار پر کا سپوس خرید لیتا ہے اور وہ غریب ہے ٹیکس نیکٹ کا ایک والیم ہے اگر اس کی سلانہ انکم پانچ لاک سے کم رہے اگر آپ دو لاک کے لیتے ہیں تین لاک کے لیتے ہیں یہ ضرور ہوگا کہ وہ جو آپ نے چالیس زار کے سرٹیفکیٹ حاصل کی ہوگی اس کے پر ویڈھولڈنگ ٹیکس آپ کے اوپر لگے گا آپ کو جب منافع ملے گا یا آپ کو انعام نکلے گا آپ کو اضافی شرح ادا کرنی ہوگی ٹیکس کی مد میں حکومت کو اگر آپ ریٹرن فائل نہیں کر رہے یہ تو عبام کے لیے ایک اچھی چیز ہے جو بچت سکیم اس کے اندر پیسہ رکھنا چاہتے ہیں اس سرٹیفکیٹ کے ذریعے وہ منافع بھی حاصل کر سکتے ہیں اور انعام بھی میں لوگوں کو ڈسکریج نہیں کرنا چاہتا لیکن آج کل حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ ہر وہ ایسی سکیم کی طرف جارہے ہیں جہاں سے حکومتی حضانے میں کچھ پیسہ ہے چلے اللہ کرے جس طرح آپ بتا رہے ہیں اسی طرح کی سکیم جتنے جنرلی فراد ہے فابر صاحب عبام کے لیے بھی فائدہ ہے اور حکومت کے لیے بھی لیکن جتنے فراد جنرلی ہو رہے ہیں اس سے بہتر یہ کہ حکومت کی سائٹ پر جایا جائے لیکن اب یہ اس کے پیچھے ٹیکس نیٹ کے اندل آنے کا بھی ایک پرپس ہے جو کہ ایک پوزیٹیف چیز ہے اللہ کرے اس کو پوزیٹیف لی لے کر چلا جائے لیکن اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور جہاں اچھے طریقے سے چیزوں کو لے کر چلنے کی ضرورتی وہاں پاکستان پاکستان سٹیل میلز بہتر طریقے سے کار کردگی کر سکتی تھی بہت اچھے طریقے سے کر سکتی تھی رشیہ نے ہم لوگوں کو آفر کرائی کہ پاکستان سٹیل میلز کو ریوائیو کرائی جائے نہیں ہم لوگوں نے لی چائنا نے کرائی نہیں لی ایران نے کروائی نہیں لی لیکن اب پاکستان سٹیل میلز کی ارازی کا کوئی پہلے بھی مسئلہ چل رہا تھا بہت سارے لوگ اس کے اوپر قبضہ کرنا چاہ رہے تھے محمد زبیر فارمر پرائیوٹیزیشن کمیشن کے چیئرمین آج کے موجودہ جس گورنر سندھ ہے میرے خیال میں سندھ جانے اور کراتی جانے کا انہوں نے وہاں پہ اپنا اثر دکھانا شروع ہو گیا ہے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ پندرہ سو اکر جو زمین ہے پاکستان سٹیل میل کی جو ہمیشہ سے لوگوں کے نظر میں رہی ہے تمام حکومتوں کی کہ کیسے اس کو استعمال کیا جائے وہاں پہ ایک انڈسٹریل پاک بنایا جائے گا وہ انڈسٹریل پاک کیسے بنے گا کون بنائے گا وہ آپ ڈیریکشنز یہ آئی ہیں پرائیمسٹر آفیس کی طرف سے کہ جو پاکستان سٹیل میل بورڈ کا جو بورڈ آف ڈیریکٹرز ہے وہ اس میں یہ ایشو لے کے آ جائے گا وہاں سے آگے پھر اس کے فردر کام ہوگا انہی کا ہسٹری ہے ہسٹری سب کے سامنے ہے کہ پاکستان سٹیل میل کے جو ہے ایک ہزار اکر کے قریب زمین شوکت عزیز صاحب نے بھی اپنے زمانے میں نیشنل انڈریسٹری پاک بنانے کے لیے دیا تھا اس کی آج تک لیز کے پیسے جو منی حکومت وقت کو نہیں ملی اس کے بعد کیا ہوا ایک سو ستاون اکر زمین پورڈ کاسم کو بھی کچھ عرصہ پہلے دی گئی حفیدہ سن نے وہاں سے لے گیا اس کا بھی بڑے نومنل ریڈ پہ وہ بھی پاکستان سٹیل میل کو کچھ نہیں آیا دوہزار آٹھ میں پاکستان سٹیل میل سلانہ دس ارب روپیہ کماری تھی دوہزار نو کے اندر وہ دو سو ارب روپیہ نقصان میں چلے گی اور آج کی تاریخ میں چار سو چھبیس ارب کی ٹوٹل لائیویلٹیز ہیں پاکستان سٹیل میل کی پاکستان سٹیل میل ایک ایسی فیکٹری ہے پاکستان کا جس کو پوری دنیا کے اندر ہم مثال پیش کیا کرتے تھے کہ پاکستان کے اندر بھی اس لیول کے جو ہے انڈیسٹرل کامپلیکس ہو سکتے ہیں ہم نے اس کو بجائے اس کے اپنے ماتھے کا جومر بنانے کے ہم نے ماتھے کا اس کو ٹیکہ بنا لی ہے لوگوں کے سامنے اب بلکل شرمندی کی بہت ہوتی ہے پوری دنیا کے سامنے کہ جس ملک کے اندر اس لیول کی ہم شرع نمو تو بتاتے ہیں کہ ہماری پانچ فیصد ہونے جاری ہے سات فیصد ہونے جاری ہے ملک کے اندر اتنی زیادہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے ملک کے اندر اتنا زیادہ سریعہ استعمال ہو رہا ہے لوہا استعمال ہو رہا ہے اور پاکستان سٹیل مل جس کا کام کیا ہے لوہا پیدا کرنا وہ گاٹے میں جاری ہے اور کچھ تھوڑے گاٹے میں جاری ہے وہ عربوں کے گاٹے میں جاری ہے جنرل جعوید اس کو پوزیٹیو میں چھوڑ کے گئے تھے منافع کے ذر چھوڑ کے گئے تھے مقصد یہ سارے کا سارے لوسز دکھانے کا یہی تھا کہ آپ اس کو پرائیوٹائز کرنا ہے یہی ازمین بکری کے ہر بس بھی کوئی ایک بڑا ہے اور معصوم سا سوال ہے پیپلز پارٹی جس کی بد نظمی بد انتظامی کے پر کوئی سوال نہیں ہے ان کے اپنے پارٹی کے لوگ بھی کہتے ہیں ان کے دور کے اندر اپوائنٹمنٹس میں ہوئی یوسف وزاگلانی نے اس کے چیف ایکزیکٹیو افیسر برطرف بھی کیا انکواریا ہوئی کرپشت بہت کچھ لیکن اس دور کے اندر پاکستان سٹیل مل کو دو سو ارپی کا خسارہ تھا مسلم لیگ مسلم لیگ نون کی جب حکومت آئی جنہیں سٹیل مل سلانے کا سب سے بہترین تجربہ حاصل ہے مل کا حاصل ہے جہاں سٹیل مل لگائیں دن دگنی را چگنی ترقی کرتے ہیں ان کے دور کے اندر پیپلز پارٹی دور میں نقصان ہوا دو سو رب ترکت پہنچا تھا ان کے دور کے اندر نقصان دو سو چھبیئے سر رپے مزید ہوا یعنی کہ چار سو چھبی سر رپے تک تو یہ کیا ماجرین کے دور کے اندر نقصان زیادہ کی ہوئے زبیر صاحب کے جب گورنر لگنے سے ایک ہاتھ ہفتہ پہلے فانانس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی نیشنل اسمبلی کی فانانس کمیٹی کی وہاں پہ اسید عمر جو ان کے بھائی ہیں ان نے کہا آپ سے نہیں چال رہی تو آپ حسین شریف کو دیتے ہیں ان کے پاس تو بہت زیادہ جربہ ہے اور وہاں پہ جو لڑے وہ تو اپنی سیمیل بیچ کر آگے بڑھے وہاں پہ میں لڑائی کی کہ حبردار آپ نے حسین صاحب کا نام لیا تو یہ ہم نام نہیں لے رہے ہیں ہم تو وہ حقائق ہیں جو حقیقت ہے وہاں پہ آپ پیش کر رہے ہیں وہاں پہ آپ ہر پارٹی کی نظر ہے پاکستان سٹیل مل کی زمین کے اوپر یہ پندہ سو اکڑ کس کو لے گی جائے گی کون سے انڈسٹری لگیں گے کب تک پاکستان سٹیل مل کی زمین ہو یا پاکستان سٹیل مل ہو چیلوں کی طرح اس کی بوٹیاں نوچی جائیں گی یہ وہ ادارے جو کہ ہمارے دیفنس کے لیے بھی ضروری ہے ہماری انڈسٹری کے لیے بھی ضروری ہے اور ایسا نہیں ہے کہ اس کی ڈیمانڈ نہیں ہے ڈیمانڈر سپلائی کا رول ہوتا ہے یہاں ڈیمانڈ ہے سپلائی وہ کرنی پا رہے ہیں وہی میں نے بتایا نا کہ پاکستان سٹیل مل پوری دنیا کے اندر ایک مثال پیش کی جاتی تھی جب پاکستان کا ریفرنس آتا تھا اب کبھی فلائٹ لین اسلام بہا سے کراچی کی طرف تو کافی دیر جہاز پاکستان سٹیل مل سے اوپر سے گزرتا ہے اتنا بڑا کنپلیکس ہے میں تو خود گئی ہوں اس سٹیل مل میں میں تو حیران ہو جاتی ہوں کہ وہاں اتنی بڑی آرازی اتنے سارے لوگ وہاں موجود ہیں وہاں صرف سیاسی نارے لگے پاکستان سٹیل ملے کے جانے کا سوہل جو آپ کا سوال ہے کہ اس چیز کی جسٹریفیکیشن پیش کی جائے کہ یہ نہیں چل سکتی یہ ایک بیمار انڈسٹریل یونٹ ہے اس کا واحد حل جو ہے اس کی پریواریزیشن ہے اس کو بیچ دیا جائے اس کی زمین کو بیچ دیا جائے اور پتہ نہیں ہم نے ملک کے کس کی سیز کو بیچنا ہے ابھی شیخ انصر صاحب جو اسلام بات کی میر آ کے ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں اپنی پرسٹیج کے لیے دس کنال کا گھر چاہیے جب تک آپ کشکول لے کر باہر جاتے رہیں گے تب تک آپ کی پریسٹیج نہیں ہوگی جب تک آپ نے کشکول لے کر آپ نے جو پاکستان سٹیل میل کے حالے سے بات کی اٹھارہ سال سے پاکستان سٹیل میل کو ایک ڈیزائن کے تحت نقصان کے حد تک لائے گیا اور اب ہم کہتے ہیں جو اور وہ روپے کا نقصان ہے جب اس کو جس کمپنی کو لیز پہ دیا جائے گا آپ دیکھیں جو آپ نے ڈیوانڈ سپلائی کی بات کی جیسے اس کمپنی کے پاس لیز پر جائے گی زمین کا بٹوارہ ہو چکوکہ پھر آپ دیکھیں گے کیسے یہ پروفٹ بنا رہے ہیں اور نیب کے پاس ایک سے زیادہ کیسز پڑے ہیں وہاں پہ جو ریکروٹمنٹ ہوئی ہے غلط طریقے سے یہ جو پہلے کی زمین گئی ہوئی ہے آج آپ نیب کا سوال اٹھا رہے ہیں پہلے ان کی اٹانومی کا سوال اٹھا رہے ہیں کمر صاحب وہ کہتے ہیں کہ وہ سویم کورٹ میں جا کے کہتے ہیں میں نے کچھ نہیں کر سکتا اب پتہ نہیں وہ کر کے آ سکتے ہیں یہ تو مجھے نہیں پتا آج کال سنائے کہ وہ اور کچھ بڑے کام کر رہے ہیں اپنے فیملی کے لوگوں بہت زیادہ دو تین کیسز جن کی بارے میں ہم لوگوں نے بات کی دی وزیراعظم صاحب وزیراعالہ صاحب کے کیس رول آور کرنے کی بات ہو رہی ہے خطر کرنے کی بات ہو رہی ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ پاکستان سٹیل مل اب جس طرح سویل صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اگلی کمپنی کے پاس گیا یا پرائیوٹائز ہوا کسی کمپنی کے پاس گیا تو منافع میں جا سکتا ہے جبکہ رشیا چائنہ آئران سب نے آفر کرا دی کہ اس کو ہم منافع میں لے کر جائیں گے تو آپ نے یہ کیوں نہیں مانی آفر اس لیے کیونکہ اس طرح کے انڈسٹریل پارکس بنانے تھے زمین کے اوپر سب کی نظر تھی لیکن اگلے ٹاپک کی طرف پڑھیں گے اور بات کریں گے امپورٹڈ پیٹرل کی ہمارے یہاں پیٹرولی مسنوات زیادہ تر امپورٹ ہوا کرتی ہیں اور ہمارا جو باہر دینے والا بیل ہوتا ہے اس کے اندر بھی زیادہ تر پیٹرولی مسنوات کا ہی خرچہ زیادہ ہوتا ہے لیکن پیٹرولی مسنوات اگر کوالیٹی کی نہ آئیں تو فائدہ امپورٹ کرنے کا بٹی صاحب کچھ بات کی گئی تھی کہ جی ایک سرٹن کوالیٹی تک پیٹرول آنا چاہیے پیٹرول اس کوالیٹی کا آ رہا ہے یا نہیں آ رہا اور کونسی کوالیٹی کی بات ہے شاہد اکان عباسی بڑی صاحب آپ کے فیورٹ منسٹر ہے مجھے بلکل پتہ تھا کہ گھومن صاحب کے بائیں میں ایک کمینٹ آئے گا اور میں بتا دوں آج آپ میری سٹوری سننے کے بعد آپ حیصلہ کیجئے گا کہ کس طرح میریٹ کے پر ہم کافتے ہیں آپ نے ایک گفہ ان کی تعریف کی تھی مجھے حضم نہیں ہوئی آج تک آپ نے کہا تھا کہ وہ اچھا کام کرے ایل اینجی پورٹ کے حوالے سے اس بات پر قائم ایل اینجی پورٹ ضروری تھی انہوں نے کی پیسے کس نے بنائے ان کو ایڈنٹیفائی کرنا ضروری ہے ابھی آج بتا دیئے یہ کیا ہو رہا ہے اس پہ آتے ہیں اس کے پر خاکان عباس صاحب کافی بڑا ہے ان کی وزارت کا ذمہ داری آ رہی ہے تو گھومن صاحب انٹویز بھی کومنٹ کریں گے تو ان کو انہیں بھی لگ پتا جائے گا عباسی صاحب کو عالمی میار کا پیٹرول جسے ہم نائنٹی ٹو رون بولتے ہیں ریسرچ اکٹین نمبر ہوتا ہے پیٹرول کے عالی میار کا وہ پاکستان میں جلد ملنا شروع ہوگا ہم پالیسی بنا رہے ہیں پہلے پاکستان کے اندر تھا ایتی سیون رون اس کو نائنٹی ٹو اپ گریڈ کرنا تھا دسکشن سٹارٹ ہوئی پالیسی بنی ایسی سیک اندر گئی منظور ہو گئی تین ماہ قبل ایمپلیمنٹیشن ہو گئی عالمی میار کا پیٹرول کمپنیوں نے درامت کرنا شروع کر دیا جو کمپنیوں درامت یہاں بنا رہی ہے ریفائنلز ان کو بھی کہا گیا کہ اپنے اس میار کو فالو کرنے اگر آپ کے پاس کم میار کا بنائیں گی عالمی میار کا منگوا کر اچھا تیل پیٹرول اس کو مکس کر کے نائنٹی ٹو بینچ مارک تھا اس کو فالو کریں گے اور پرائسنگ بھی نائنٹی ٹو کی کر دی گئی نائنٹی ٹو رون کی پرائسنگ ہونے کے نتیجے میں جو پیٹرول کی پہلے قیمت تھی ہائر گریڈ کی اوپر جانے کی وجہ سے میار بہتر ہونے کی وجہ سے سارفین کو دو روپے ساٹھ پیسے فی لیٹر کا بوجھ برداشت کرنا پڑا اچھے بیار تھی وجہ کیا تھی کہ گاریوں کی انجن کی لائش بڑھے گی محول دوست بھی ہوگا ہم نے کہا جی بہت اچھی بات ہے وزارتہ پیٹرولیم کے مہتحد ادارہ ہے ہائیڈرو کاربن ڈیویلپنٹ انسٹیوٹ آف پاکستان پاکستان کے اندر امپورٹ ہونے والے جتنی پیٹرولیم مسنوات ہیں ان کے میار کو چیک کرنا ان کی سپیسیفکیشن کو چیک کرنا جب وہ امپورٹ ہوتی ہیں کیا وہ حکومت پاکستان کی پالیسی اور میار کو فالو کرتی ہیں یا نہیں اگر نہیں کرتی ہوتی تو اس کو یہ رائٹ ہوتا ہے کہ اسی وقت اس شپ کو ریجیکٹ کر دے اور کافی شپ ریجیکٹ ہوئے وہ بینون ملک واپس چلے جاتے ہیں اور پاکستان کے اندر بھی میار کو یقینی بنانا اس ادارے کی ذمہ داری ہے لیکن گودشتہ روز یہ انکشاف ہوا اور ہم سنگون پریشان ہو گئے اس ادارے کے پاس 92 رون جو عالمی میار کا پیٹرول پاکستان درامہ دو رہا ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے لیب ہی نہیں ہے الات ہی نہیں ہے کمپنیا پیٹرول جو منگواری ہیں کہتی ہے کہ 92 رون نے مارکیٹ فورسیز نے کچھ ہمیں بتایا اس بات کی دستی کی ہے اور میں نے خود اپنی گاڑی کے اندر پیٹرول مختلف پیٹرول پاکستان دلوا کے ابزرب کی ہے کہ ایک میار کا پیٹرول پاکستان میں موجود نہیں ہے یا کیا جا رہا ہے کمپنیاں میں تھوڑ سا کمپلیٹ کر دوں ان کے بعد صلاحیت نہیں ہے اور یہ کر کیا رہی ہے ایک کمپنی اس کا میں نام نہیں لینے چاہوں گا اس کے پاس ٹیسٹنگ لیب موجود ہے وہ کمپنی خود بھی پیٹرول ایمپورٹ کر رہی ہے 92 کا وہ خود ایمپورٹ کرتی ہے اسی کلیاب میں ٹیسٹ کر کے کلیئر کر کے دی جا کے ملک میں فروغ کیجئے کمپنی اربوں روپے کا بلا جواز منافع کماری ہیں 90 رون فروغت ہو رہا ہے 92 کے نام کے اوپر 92 رون کے حساب سے بڑھا دیئے گئے تھے جب 87 سے 92 کیا گیا تو عوام کے اوپر تو وہ برڈن پڑ گیا بوجھ پڑ گیا انہی کا یہ مہانہ کوئی چودہ ارب روپے کا بوجھ پڑا تھا میں وہی سوال کرنے والا تھا سویل صاحب عام لوگوں کو تو یہ جو آپ سپیسیفیکشن بتا رہے ہیں وہ تو نہیں سمجھ جائے گی ہمیں تو یہ بتائیں یہ کس نے ٹیکہ لگایا یہ کس کی جیب میں پیسہ جا رہا ہے کیونکہ وہ دلکہ نے جو میتھے ڈا میڈنس والی بات اور آج بھی بیٹرولیوم اسنوات کا انجیل پیچھے کہیں نہ کہیں یہ تو اس کے پیچھے سارے کا ساڑا پلان ہوتا ہے کہ یہ کرنے سے کس کی جیب میں کتنا مال جائے گا کیونکہ اس حکومت کا یہی طریقہ کھا رہا ہے بڑے صاف طریقے سے وائٹ کولر وے کے اندر جناب یہ آپ کو بتائیں گے کہ ایک روپے کی کرپشن ثابت کر دے اس میں آپ کیا ثابت کریں گے صاحب یہ ایک روپے نہیں کر سکتے ہیں یہ بتائیں کہ زمانداری کس کی تھی اور یہ مال جا کدھر آئے اچھا سوال ہے اوگرہ کی ذمہ داری تھی جب پالیسی بن رہی تھی وزارت پیٹرولیم کی ذمہ داری تھی وزارت خزانہ کی ذمہ داری تھی کہ اقتصادی رابطہ کمیٹی میں جب یہ پالیسی اپروو ہونے جا رہی تھی وہاں پہ تمام امبران کو بتایا جاتا کہ ہم اگر یہ امپورٹ کرنے جا رہے ہیں یہ سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں عوام کو اضافی قیمت ادا کرنا پڑے گی تو ہمارے پاس علات نہیں ہیں پہلے وہ علات آنے چاہیے کسی نے وہاں پہ آواز نہیں اٹھائی اسی کروڑ پہ چاہیے ایچ ڈی آئی پی کو اس لیب کے لیے ابھی ان کو پیسے نہیں ملے تین سال ان کو لگیں گے اگر پیسے مل جائیں اس مشینے کو سیبج کرنے کے لیے یعنی ساڑھے تین سے چار سال آئل مارکٹنگ کمپنیاں عوام سے عرب روپے وصول کریں گی مہانہ امپیکٹ کتنا ہے جب آپ اس پیٹرول کے اوپر گئے جس کو عالمی مارکٹ میار کا عوام کو کہا گیا کہ آپ کو اچھے میار کا پیٹرول ملے گا تو اس کا مہانہ امپیکٹ ہے چودہ عرب روپے جو کہ ایک عام سارے تک پہنچ رہے ہیں عام عوام اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں اب کمپنیاں کیا کریں ہیں کچھ کمپنی ہیں جو واقعی 92 امپورٹ کر رہی ہیں کچھ کمپنی ہیں وہ 87 وہ کچھ بہتر بنا کے 90 پہ گئی ہیں چار سے پانچ عرب میرے اندازے کمپنی ہے چار سے پانچ عرب مہانہ عوام سے بلا جواز بسور کیے جارہے ہیں اور متعلقہ ادارے خموشی ہیں اباسی صاحب کے جہازوں میں تو اچھا پیٹرول ڈال رہا ہے وہاں پہ تو کوئی کولیٹی کمپرومائزی نہ ہوتی فیول وہ دوسرا فیول ہوتا ہے ہماری گاڑیوں میں دوسرا ڈالنا ہوتا ہے ان کے جہازوں کو سب سے کم ٹیکس کے پر ملتے ہیں ان کے نہیں تمام ائرلائن انڈسٹری کو ان کے جہاز اٹھتے ہیں ہماری گاڑییں فس فس کرتی ہیں کوئی نہیں ہے چل یہ اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے لیکن یہ اتنا ضرور ہے سادہ الفاتل بتا دیتے ہیں کہ میٹرو بس بنی نہیں ہے اور لوگوں کو کہا جائے کہ میٹرو میں سفر کرنا ہے اپنے کل سے یہ اسی طریقے سے ہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ کل سے آپ نے اچھے کولیٹی کا فیول لے کر آنا ہے لیکن آپ کے پاس لاب نہیں ہے چیک نہیں کر سکتے وہی بات ہے کہ آپ نے چیکنگ نہیں کرنی رنڈا نہیں رکھنا تو اس کے بعد پھر کس طریقے سے کولیٹی کو اشور کیا جا سکتا ہے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے صحت کی کولیٹی کے بات کر لیتے ہیں صحت کا میار پاکستان کے اندر کیسا ہے وہ سب کو معلوم ہے لیکن آئے دن کی ہرتالوں نے جو میار ہے اس کو بھی اور فردر گرا دی اور لاہور کے اندر ینگ ڈاکٹرز کی ہرتال آئے روز ہوتی رہتی ہے ینگ ڈاکٹرز کا اور حکومت کا آپس کا یہ مسئلہ ایک عام شہری کو مسئلے میں ڈال دیتا ہے خواہر صاحب ایک عام مریض جو کہ پبلک ہسپتالوں میں جاتے ہیں جو پرائیوٹ ہسپتال نہیں افورڈ کر سکتا وہ کیا کرے گا یہ تو ایک ایسی روٹین بن گیا ہے لاہور پنجاب کے اندر کہ ہر روز ہر دوسرے ہفتے ہی تیسرے ہفتے ہم دیکھتے ہیں اخبارات شہص سرخیوں سے بری پڑی ہوتی ہیں ٹیلی وی انڈ ڈیلی بیسلز پہ وہ ہرتالے میں مجھے کور کر رہے ہوتے ہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے کیا گورنمنٹ فیل ہو گئی ہے یا ہمارے وہ ڈاکٹر صاحبان جو بے لگام گھوڑے کی طرح وہ ان کو کوئی روپنے والا نہیں ہے اب یہ نئی ایک سٹوری ہے اس کے مطابق یہی ہے کہ جو وہاں پہ ڈاکٹر آتف چودری صاحب ہیں ان کے ینگ ڈاکٹر سوسییشن کے وہ اہم مہتدادار ہیں ان کے سمیت کو سترہ ڈاکٹرز ہیں جن کے اوپر کوئی موبینہ طور پر سیونٹی فائی ملین کا جو سات کروڑ کا کچھ کرپشن کے چارجز ہیں اور وہاں پہ انٹی کرپشن مارے ادارے نے ان کو وہاں چھاپا مارا ہے ان کو ریزسٹ کیا ہے اور اس کے سارے جو ہے ریاکشن میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اب کیا واقعے ان کے خلاف چارجز ہیں تحقیق ہونی چاہیے جو کنسرنڈ ادارے ہیں ان کو تحقیق کر کے چارشیٹ کر کے جو بھی رسپونسیبل ہے کرپشن تو بالکل جائز نہیں ہے اور اسپیشلی ہیلت کے سیکٹر اور دوسری سائٹ پہ اگر جنگ داکٹرز کے جائز مطالبات ہیں وہ اپنے سرورز کے اندر کوئی امپرویمنٹ چاہ رہے ہیں کوئی سرورز سٹرکچر ریزنیبل چاہ رہے ہیں تو وہ گورنمنٹ کو اس پہ ریاک کرنا چاہیے تو یہ اس ٹوری کرنے کا مقصد ہمارا بالکل نہ گورنمنٹ کی سائٹ لینا ہے نہ ڈاکٹرز کی سائٹ لینا ہے اس سٹوری کا واحد مقصد جسے آپ نے بات کی وہ عام لوگوں کی سائٹ لینا ہے غریب اس ملک کا آلڑی پس رہا ہے کھانے کے پاس اس کے حرات نہیں ہے صاف پینے کے لئے اس کے پاس پانی نہیں ہے جو مریض دن بڑھتے جا رہے ہیں آپ کسی پبلک سیکٹر ہاسپیٹل میں چلے گئے وہاں پہ مریضوں کا رش دیکھنے کس لئے وجہ ہے تو خدا رہا ڈاکٹر صاحبان سے بھی ہماری ہاتھ جوڑ کے لٹے جا ہے حکومت پنجاب سے بھی پنجاب سپیٹ سے بھی اور چیم نصر پنجاب سے بھی کہ پیس اس مسئلے کو حل کریں کیونکہ مریض کے پاس ٹائم نہیں ہوتا چلی ہے آئے روز یہ ڈاکٹرز والا مسئلہ یہ پتہ نہیں کب تک حل ہوگا کب تک نہیں حل ہوگا یہ ہر دوسرے دن سٹارٹ ہوا رہے تھا وہ سروسز ہسپتال کے اندر بھی آپ کو یاد ہے ایک ایسی خاتون نیورالوجی کے دپارٹمنٹ میں تھی نیورو سرجن کے دپارٹمنٹ میں جو ایکشنی نیورو سرجن نہیں تھی ینگ ڈاکٹرز کی وجہ سے اگلے ٹاپک کی طرف پڑھیں گے اور بات کریں گے فاتح کے عوام کے حوالے سے فاتح کے عوام اور فاتح کے لوگ یہ ڈیماند کر رہے ہیں کہ فاتح ریفارمز کی بات کی جائے لیکن فاتح ریفارمز کے حوالے سے کچھ درمیہ برقرار ہیں فاتح صاحب ابھی وہ مولانا فضل رحمان صاحب وغیرہ جو ان کے تھا خوزاتے کو بتر آ رہی ہیں کیا ہوں گا انہی کہ آپ کو پتا کہ فاتح ریفارمز کی اہمیت کس قدر ایمیت کی اہمیلے بہت بڑھتی جاری ہے چونکہ ملک بھر کے اندر آپ جو شدت پسندی اور دہشت گردی جو آپ خاتمہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کا براہ راست اس کا لنک ہے فاتح کے اندر سماجی اور موشی ترقی کے ساتھ پلان پورا بنا ہوا ہے کیبنٹ میں گیا وہاں پہ اختلافات سامنے آئے وزیراعظم نے ایک کمیٹی قائم کر دی کہ وہ تمام سٹیک ہولڈر جو حکومت کی تحادی اور پوزیشن کے ان کے ساتھ تفاقی رائے قائم کر کے دوبارہ کیبنٹ میں آئیں گے وزارت سیفرون کے سیکٹی نے ارباب صاحب نے ہمیں کنفرم کیا ہے کہ ان کے مطابق کہ ہم نے اتفاقی رائے قائم کر لیا ہے جو تحفوظات تھے وہ دور ہو گئے ہیں اسمبری دوبارہ کیبنٹ کو بھیجوا دی گئی ہے آئندہ اجلاس میں منظور ہی ہو جائے گی اور مارچ کے وسط میں وزیراعظم کی طرف سے ایک بڑی اناؤنسمنٹ ایکسپیکٹیڈ ہے فاتح ریفارم سے متعلق کیونکہ مردم شماری شروع ہونے سے پہلے ضروری ہے کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے لیکن دوسری طرف کچھ جو ذرائے کہہ رہے ہیں کچھ ہم گھومن صاحب سے بھی جانے گے کہ کیا تحفوظات ابھی تک موجود ہیں سب سے مسئلہ جو بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے نا میرے خیال کے مطابق حکومت نے ایک جو سرطاج عزیز صاحب کے سرباہی میں کمیٹی بنی تھی اس نے جو ایک ریفارمز کے حوالے سے جو صرف فارشات تیار کی تھی انیکہ اس کے اندر ایک انہوں نے ایک پورا پلان دے دیا وہ پلان کیا وہ یہ ہے کہ فارشات کے پر سلانہ نوے ارپے خرچوں گے وفاقی حکومت دے گی دس سال کا پلان ہے نو سو روپے کا میرے مطابق ہیں گھومن صاحب جب سے یہ فگر سامنے آئے نا سلانہ نوے ارپ اور دس سال کا نو سو رپ سب کے خطشات بڑھ گئے ہیں کوائنٹ ایک ہی ہے جس کے پر میں گھومن صاحب کے پر جا رہا ہوں خود مختار صبح وہاں بنائیں یا اس کو کیپی کی ایک ساتھ زم کی جائیں اس کے پر معاملات لٹکے ہوئے لیکن زیادہ جو معاملات لگ رہے ہیں اس نے کیپی کے ساتھ مرد فارشات کے عواموں کی بدقسمتی وہ تو ہے ہی ہے یہاں پہ میری رات کو ایک انتہائی اہم حکومتی ارکان سے بات ہوئی ابھی اس پہ اتفاق کرائی نہیں ہوا فارشات سے ورٹ بینک کی طرف سے جو ہمارے کنٹری ڈیریکٹر پاکستان کے اندر انہوں میں نے لیٹر لکھا ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس آپ کے لئے 27 ملین ڈالر پڑھا ہوا ہے فارشات کے عوام کے لئے اس کو استعمال کریں نہیں تو مہینے کے بعد ضائع ہو جائے گا وہ ہے نام بچاروں کے لئے فارمز ہو رہی ہے فارشات کے لوگوں کے لئے اور نام ان کے لئے پیسہ جو لیا جیا وہ استعمال ہو رہا ہے وہ لیپس ہو جائے گا لیپس ہو کے واپس چلا جائے گا وہاں عوام پر استعمال نہیں ہو پائے گا فائدہ کوئی نہیں ہوگا پیسہ ہو تو استعمال کرنے میں مسئلہ پیسہ نہ ہو تو پیسہ نہ ہونے کا رونا تو یہ دیکھ لیجئے حکومت کی کارپردگی لیکن ہم لوگوں کو آج کشوف سے اجازت دیجئے ہمیں فی بیک ضرور دیجئے گا باقبر صرف کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھئے گا پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے دعا گو رہی ہے اللہ حافظ و ناصر